مثلا نماز کے قریب نہ جاؤ تو اب یہ ٹکڑا بہت چل لائے آج کل کمنٹ میں چل لائے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نماز کے قریب نہ جاؤ ارے بھائی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی نشے میں عبادت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ نشے کو حرام قرار دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے ہر طرح کا نشہ نجیس ہے نجاست ہے وہ شراب ہو افیم ہو ہیروین ہو چرس ہو جتنی بھی قسمیں ہیں گانجہ ہو یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ان سے پرہیس کرنا چاہیے اور جو لوگ عبادت گزار ہیں زائریں ان کے لئے تو بالکل یہ سب کچھ نجیس اور حرام ہے تو اب آدھا آپ کہہ دیں اور آدھا نہ کہیں تو ٹکڑا نہیں نکالا جاتا بلکہ آگر کسی کو سننا ہے تو ہماری ہر تقریر کو بہت سے سنیں جس میں ہم نے کرونا کے بارے میں بتایا ہے تقریر تو یوٹیوب پر موجود ہے اب لوگ نہیں دیکھ رہے نہیں سن رہے تو ہم بہت لوگ دیکھ رہے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام تو فیس بک کو بھی لوگ لائک دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب کرونا نے جو اکانومی کو تو جو اس نے جو افیکٹ کرنا تھا کیا ہے کیا ہے اس کے ساتھ عبادت کو بھی بڑا متاثر کیا ہے نماز اور جمعہ کے اجتماعات پر پر بندی لگا دی گئی لوگ ڈاؤن سخت کر دیا گیا ابھی بھی علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مان دیں ہم اس کو کھولیں تو آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا اپینین ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ کے ہیں یہ جو مذہبی جو اجتماعات ہیں اس پر جو پبندی ہیں ہاں یہ سوال کون کر رہا ہے جی بابر ڈوگر صاحب ہیں یہ ہمارے لہور کے بیرو چیف ہیں جی فرمائیے گا علامہ صاحب آہ نہیں یہ سوال پر اس میں بھی آیا نہیں صاحب آباز بھی نہیں آری میں گزارش کرتا ہوں شاید جی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اجتماعات پر چکے پابندی ہے تو نماز جمعہ ہو اور اسی طرح سے دیگر نمازوں کے لیے محدود اس کو کہا گیا کہ محدود پیمانے پر کرے آپ علماء اکرام نے کہہ دیا کہ نہیں جناب ہم لوگ ڈاؤن کا اب نہیں مانتے تو پھر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے آپ کیا کہتے اگر یہ بیماری ہو رہی ہے کہ یہ بیماری دھوٹ پر پیلتی ہے بہت بیماری ظاہر ہے کہ قریب جانے سے ہوتی ہے مثلا کسی کا نزلہ لگ گیا کسی کا تعلیہ رومال استعمال سابون یہ تمام چیزیں مریض کی الک کی جاتی ہیں کپ ہے چائے پیہے کا برتل ہے تو نزلے میں فلو میں وہ بیماریاں جو چھوٹ کی لگ جاتی ہیں چھلنے سے ہوتی ہیں مس ہونے سے ہوتی ہیں تو اس میں اگر کرونا کا شمار ہو رہا ہے تو اب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وائرس اس کا جرسیم جو ہے وہ کہاں کہاں پر ٹھہرتا ہے کتنی دیر ٹھہرتا ہے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کسی ایک کو ہے تو اس کے قریب جانے سے ہو جاتا ہے تو اس طرح کی خبریں میں تو تزدیق کرتا رہتا ہوں ابھی ہمارا ایک نوجوان ہے اپنا لندن میں تو اس کے بارے میں میں نے پوچھا کہ وہ بیمار کیسے ہوا تو انہوں نے ایک نے بتایا کہ وہ کرنسی کا دپارٹمنٹ تھا وصولی کا تو پانس جو ہیں نوٹ اس میں کرونا تھا اور چونکہ وہ نوٹ وصول کرتے تھے اس لئے ان کو کرونا لگ گیا دوسرے آدمی سے میں نے پوچھا کہ کیسے بیمار پڑا ہے وہ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا داماد ڈاکٹر تھا اور وہ کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہا تھا تو وہ اسپتال سے کرونا لے کے آیا اور پھر اس کے بعد گھر میں بیماری پھیل گئی سب ٹھیک ہو گئے لیکن یہ چونکہ ایجٹ تھے تو اس لئے یہ مقدلہ ہو گئے اور ہاسپتال میں داخل ہیں تو اب مختلف بیانات ہیں میں ان تمام بیانات کو جمع بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہانیاں تو دیکھو اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم انہیں جمع کرو تو ہزار صفحے کی کتاب بن جائے گی تو جب تک کہ ڈاکٹرز جو کہ مستنر ڈاکٹر ہیں وہ اس بات کو پہلے ثابت کریں یہ تک بھی خبر آئی کہ ڈاک آئی تھی خاتون کے پاس انہوں نے ڈاک وصول کی اور وہ ڈاکیے کے ہاتھ میں کرونا تھا اور وہ جو ڈاک آئی کتاب آئی اس میں کرونا تھا پھر اس کے بعد اغبار جنگ نے نیوز دے دی خبر دے دی کہ سابق اغبار خریدیا اب لوگ اغبار میں کرونا نہیں ہے کاغذ پہ کرونا نہیں ٹھہرتا اب یہ مختلف باتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ سچ ورک ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اگر قریبی آدمی سے لگ رہا ہے اور یہ بات ثابت ہے تو اجتماع کو اس لیے روکا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے تیزی کے ساتھ یہ درست ہے یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے ریسرچ کی کوئی ماضی میں اس کا کیوں ملتا ہے کیونکہ آپ نے سکندر اعظم کو بتایا کہ ملیریا اس کو ہوا پھر ملیر کا نام اس طرح سے رکھا گیا یہ آپ نے بات کہی تھی تو اس کے کرونا کے حوالے سے کوئی تاریخ میں اس طرح کیوں کوئی بات ملی پرانے قدیم علوم جو ہیں مثلا سائنس کا علم جو تھا علم حیات کہلاتا تھا تو اسی طرح فلسفہ ہے منتق ہے جیسے جیسے زمانہ گزرا تو علوم کی شاکھیں بن گئیں اب اگر تم یونیورسٹری میں جاؤ گے تو صرف کیمیسٹری یا فیزکس نہیں ملے گا بلکہ اس کے شاکھیں ہیں اور وہ طلبہ ایک ایک شاکھ پر کام کرتے ہیں اس کے معنیے پہلے کے لوگ اتنے تیز تھے جو اتنے بھاری علوم کو اکیلے اٹھا لیتے تھے اب اس کی شاکھیں کرنے کے بعد آسانی طلبہ کے لیے کی گئی ہے یہ تو تیشدہ بات ہے کہ قدیم زمانے سے یعنی بہت ایک قدیم زمانے سے بخار ایک ایسی بیماری ہے خانسی ایک ایسی بیماری ہے اور اس کی جو علامات ہیں گلے میں خارش گلے کا سوکنا یا سینے میں تکلیف بلغم کا جمنا پھیکنوں کی تکلیف سانس کی تکلیف ایک بخار کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں کان کا نزلہ ہو جاتا ہے سر کا نزلہ ہو جاتا ہے سر پہ گرتا ہے کان پہ گرتا ہے داتوں پہ گرتا ہے یہ تو سب محابریں ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نزلہ گرتا کدھر ہے تو نزلے کی بیماری تو قدیم ہے اب کرونا اسی کی شاکھ ہے یہ کوئی نئی ایسی بیماری نہیں ہے سردی رکھ کے بخار آتا تھا اسے جوڑی بولا کرتے تھے دہاتی دبان میں جوڑی بخار جوڑی بخار آرے بھئی گرمی میں سردی لگ رہی ہے لہا پوڑ لیا پسینے میں نہا گیا اور بدن تھر تھر آ رہا ہے اب جو چائنہ کا کرونا انہوں نے لکھایا ہے اور جو انہوں نے لنکس بنا بنا کے ڈالے ہوئے ہیں اس کو اگر دیکھو تو وہ چلتے میں راہ میں تھر 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 کانپتا ہے گر جاتا ہے اسی طرح ایران کے بہت سے مریضوں کو لکھایا ہے کہ وہ کانپتے ہوئے گرے اور راستے میں گر گئے تو اس طرح کا کرونا انگلینڈ میں نہیں دکھا رہے ہیں امریکہ کا کرونا اور طرح کا ہے شین کا اور طریقے کا ہے اور ایران کا اور طریقے کا ہے اور پاکستان کا اور طریقے کا ہے تو اگر اس کا نام کرونا رکھا ہے تو اس کے آثار الگ الگ کیوں ہیں اس کے اوپر کسی ڈاپٹر نے کسی ریسیچ ورکر نے کام کیا نہیں کیا دیکھوا کام تو ہوئی نیڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریسرچ بچ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کو مزاق لاک ڈاؤن اور یہ بند کر دو اور امام بارے بند کر دو اور مجید بند کر دو اور وہاں نہ جمع ہونا اور وہاں نہ جانا اسی میں سب کچھ چھپایا ہوا ہے اسی میں چھپایا ہوا ہے زیادہ زور جو ہے وہ اس پر ہے بیماری کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں دھوا کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں پرہیس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں باتیں صرف یہ ہو رہی ہیں کہ یہ بند کر دو وہ بند کر دو یہ بند کر دو ادھر سے اسرار ہے ہم نہیں بند کریں گے ادھر سے اسرار ہے کہ صاحب ہم مزدوری نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کیا جو روزمرہ کے لوگ ہیں دہاڑی پہ کام کرتے ہیں جو مزدور ہیں جو بڑھائی ہیں جو تعمیری کام کرتے ہیں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں ان کے لئے تو پریشانی ہو گئی اب آپ راشن باتنے کی بات کر رہے راشن باتیں گے تو وہ راشن جو بٹڑا ہے اس میں ایک آٹے کی بوری ہے اس میں ایک پاک ہی ہے اور تھوڑی سی دال ہے اور ایک تھوڑا سا چھٹاک بھر اس میں دودھ ہے وہ راشن ہے جناب وہ راشن بٹا ہے بڑے بڑے لوگ بات رہے ہیں فلانی کمپنی بات رہی ہے اور دوسرا سرمایہ دار بات رہا ہے اور وہ اتنا اتنا سا ندیدہ بٹ رہا ہے کہ وہ سب کے گھر پہ پورا بھی نہیں ہو رہا جو فیملیز ہیں وہ راشن بھی پورا ہو رہا ہے جو لوگ سرمایہ دار ہیں ان کے پاس تو پیسہ ہے وہ تو کھا دی رہے ہیں اصد خرل صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیے جی جی خرل صاحب اچھا نکوی صاحب میرا سوال یہ ہے جس طرح آپ یہ حالات بتا رہے ہیں اس حالات میں آپ حکومت اور عوام کو کیا مشورہ دیں گے ان حالات میں وہ کیا کریں لوگ ڈون کی طرف جائیں بھوکے مریں کرونا سے لڑیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے عوام کو کیا کرنا چاہیے آپ کا کیا پیغام ہے اس حالے سے اس میں آسان یہ تھا میں نے یہ سنا تھا کہ ایسے دروازے اور گیٹ بنا دیا ہیں انہوں نے کہ اگر وہ لگا دیے جائیں تو اس میں اسپری ہو جاتا ہے اور ویرس کو مارنے کا اسپری ہوتا ہے جو آدمی نکلے گا اسپری ہو جائے گا اس کے اوپر تو اگر مارکٹوں میں تمام دکانوں کے پاس ایسے گیٹ لگا دیے جائیں اگر اتنے عربوں روپے ملے ہیں تو ان عربوں روپے سے یہ گیٹ لگ سکتے ہیں اور امام بارے اور مجلدوں میں بھی وہ گیٹ لگا دیے جائیں اور ظاہر ہے کہ جو پریز ہے کہ بھر موکس لگا لیا سب نے اپنے مو پر اور جو کہہ رہے فاصلہ ہو تو ایک ایک گس کے فاصلے پر سب کھڑے ہو جائیں ترابی بھی ہو جائے نماز بھی ہو جائے پانچ بٹی جمعہ بھی ہو جائے امام باروں کی مجلسیں بھی ہو جائیں تفصیل قرآن بھی ہو جائے تو اس طرح اگر احتیاطی تدابیر کر کے رمضان کو گزار دیں اچھی طریقے سے تو ہو سکتا ہے یہ گھر میں بن کرنے سے تو اور نفسیاتی مریض ہوتے جا رہے ہیں سب لوگ بھائی جو گھر میں بن ہیں وہ پریشان ہیں جو بار نہیں نکل پا رہے ہیں جو تہلتے تھے پارک میں جاتے تھے لوگوں سے ملتے تھے آفس میں کام کرتے تھے وہ کب تک گھر میں بیٹھے رہیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے علامہ صاحب یہ بتائیے جس طرح آپ نے کہا کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کس علاقے میں کس طرح کا یہ کرونا ہے تو آپ کو اگر شامل کرنا چاہیں کہ ڈاکٹرز وغیرہ اس طرح سے کوئی تحقیق ہو رہی ہو یا یہ علماء جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس میں شامل ہوں گے ہاں کوئی ایسی کانفرنس ہو میٹنگ ہو جس میں سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں تو میں بھی بیٹھوں اپنا پیپر لے کے اس کے کچھ اختباسات پڑھ کے میں بھی سنا دوں میری رائے بھی اس میں شامل کر لیں اور بھلے وہ نہ بتائیں کہ میں نے یہ سب کچھ بتایا تھا لیکن فائدے کے لیے کم از کم جو ایسے تجربے ہیں تو وہ اس میں علامہ صاحب ایک بات ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے کہ لوگ جب گھروں میں بند رہتے تو ظاہر ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ باہر جائیں تو ذرا ایک انسان بہتر محسوس کرتا ہے گھروں میں رہنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو بڑے آپس میں تلخیاں اور لڑائی جھگڑے یہ بہت زیادہ رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں چھپاتے ہیں ذرا